یہ ہے جو مارے ڈبے جب استعمال ہو گئے اب ان کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں گنتے ہیں ان کو یہ کتنے استعمال ہوئے ہیں ٹوٹل ستو ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹ نو دس یاران بارہ تیرہ چودہ پінدرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس دیس یہ اکیس بائیس تیس چوبیس پتیس 23 ستایس اٹھائیس انہімہ تیس تھoter تیس 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 تیری تکیس تیس 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 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 توٹل ڈبے جو ہیں وہ یہ 53 ابھی تک استعمال ہوئے ہیں اور اندر بھی کچھ پڑے میں چاچے جا اندروں میں ڈبے کٹو جڑے پرے ہیں تو کیونکہ ہمارے گھر میں یہ جو ہم لوگ بنا رہے ہیں اس میں بزری کا کام بہت زیادہ ہوا ہوا ہے بہت زیادہ لائٹن لگی ہیں ہر چیز ویل ڈن ہوئی بھی ہے اس ویسے ہمارے زیادہ لگیں کیا پتہ کسی اور گھر میں آپ میڈیم کام کراتے ہیں ہلکا کام کرواتے ہیں تو کیا پتہ اس میں کم لگیں ڈبے جو ہمارے بھرے بھرے ڈبے تھے ابھی ان کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ ہیں جی ابھی جس میں وائٹس پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل اتنے ڈبے ہمارے لگ چکے ہیں باقی ہماری انٹر قوم کی تار بچی ہوئی ہے ایک موٹی والی تار یہ بلیک والی بچی ہوئی ہے یہاں پر ایک اور چیز کی یاد دہانی آپ لوگ کر باتا چلوں کہ جتنا بھی مال استعمال ہوا ہے یہ آپ کے سامنے فاسٹ کیبل لکا ہوا ہے کوئی بھی ہلکی تارے اس گھر میں نہیں ڈلی ہوئی یہ آپ کے سامنے ساری فاسٹ کیبل ہے آپ اس کو پاس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو جتنی بھی کیبل ہم نے ڈلوائی ہے اور دوسرے جو انویسٹر بناتے ہیں اس میں یہ چکر ہوتا ہے کہ وہ سستی سستی کیبل لگاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس میں کوپر تو ہوتا نہیں کچھ عرصے کے بعد وہ کیبل خراب ہو جاتی ہیں آپ کے اپلائنسز جنلی سٹارٹ ہو جائیں گی اے سی ہو گیا باقی جتنی بھی اپلائنسز ہیں تو ہمیشہ اچھی کیبل للوائیں جینون کیبل للوائیں فاسٹ کیبل میں بھی دو نمبری آ رہی ہے لیکن یہ کوشش کریں کہ آپ ایک نمبر کیبل للوائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری فاسٹ کی اگر کسی نے بھی پنڈی اسلامباد میں گھر بنانا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے یہاں پر میں اپنے نمبر چلا دوں گا یہ ہمارے سیڈنگ بڑے زراد بھی آ گئے ہیں تو کل سے سیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ بھادش کے لیے جو ڈرین لگا رہے ہیں یہ میرون میں اس کے پر جاری لگے گی یہ مال کی تکنے کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم پتلی والی پلیٹیں نہیں لگوا رہے ہیں سالیڈ زبردہ مال یہ سیڈنگ میں استعمال ہوگا سب کچھ یہ پورچ کے ڈرین کے لیے پی ٹوپ رکھا جارہا ہے وہاں پر چاکہ جب پورچ بھولے سارا تو پانی وہاں سے اندر انٹر ہو جائے ہم یہاں پر جالی نہیں بنوارے ایک ایسا سسٹم کر رہے ہیں کہ بغیر جالی کے ہی پانی سارا پی ٹرپ میں چلا جائے وہ ابھی آپ کو آگے دکھائیں گے تو یہاں پر تین انچی کا پی ٹرپ رکھا جارہا ہے ہم نے پانی کا پیپ بھی ڈاؤن کروا لیا تھا اب جب یہ گراؤنڈ سا بنے گا جسے ان کا بنا ہوا ہے تو یہ پانی کا پیپ بھی اس میں دب جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل زمین کے ساتھ لیبل کروا لیا گیا اس کو یہ جو میرا سیلنگ کا مال آیا ہے اس کی پلیٹوں کی تکنیس میں آپ لوگا بھی دکھا رہتا ہوں یہ ریکھیں یہ یہ تقریباً دو ہے دو ہے تقریباً دو سے تھوڑی سے زیادہ دو ہی ہے تقریباً دو ایم میں اس کی مٹھائی ہے یہاں پر جو ہے وہ پی ٹرپ لگا کے پائپ لگا کے تو جتنا بھی پورچ کا پانی ہے وہ اس کے ثرو اس میں چلا جائے گا اور یہ جو ہے وہ پھر آگے مین لائن میں پانی نکل جائے کرے گا تو یہ آپ کو سامنے آج ہمارے جو گراؤنڈ فلور کی وینٹی ہیں یہ تیار کرنی سٹارٹ کر دی ہیں انہوں نے یہ اس وقت میں گراؤنڈ فلور کی واش روم میں کھڑا ہوں اور یہ تیسے چوتھے دن پیش ہے اب یہ میرے فالسے نے ریلیس کروا دیا ہے یہ بیک گلی میں میں کھڑا ہوں اس وقت اور یہ پائپ لگا ڈال دی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سا اڈجسٹ ہونے والا پڑا ہوئے ہیں یہاں پر پسلی ویڈیو میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ ہم لوگ ٹینکیوں کے یہ جو بوش ہیں وہ چینج کروا رہے ہیں بڑے لگوا رہے ہیں ہم لوگ بوش اور اس کا فائدہ ہوگا کہ پانی زیادہ آئے گا اور پریشر کو اگر آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بوش بڑا لگے گا اور آگے پائپ آدھی کا لگے گا تو یہاں سے فلو زیادہ ہوگا پانی کا اور آگے چھوٹی لائن ہوگی تو پریشر زیادہ کریب بنے گا وہ تو یہ ایک بہت امپورٹن ٹیپ ہے تو ابھی ہمارا جیے کا کام ہو رہا ہے ابھی ہم لوگ نے ٹیمپریری سا لکھا ہے خان ملڈرز لیکن جب یہ گھر ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم لوگ ایک پورا اپنا بورڈ لگائیں گے اس میں کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے اور اس میں گھر کا نمبر ہوگا انشاءاللہ تقریباً چار سے پانچ مہینے اور ہمیں لگیں گے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا کل ہم لوگ فائنل کریں گے سیلنگ کے ڈیزائن اور گراؤنڈ فلورڈ سو سیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ اپنا سمان لے آئے ہیں پھٹے وغیرہ یہ ساری چیزیں تو کل انشاءاللہ سیلنگ کا کام ہم لوگ سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں پر وہ پلاسٹک آف پیرس کی بوریاں بھی لے کے آئے ہیں اور جوٹ بھی لے کے آئے ہیں اور ہکے بھی لے کے آئے ہیں یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھیں کہ ہکوں سے لگائیں جوٹ وہ ساتھ میں جوٹ یہاں پر پڑا ہوا تھا اندر رکھ دیا انہوں نے تو یہ یہ بھی تک کا ہمارا کام آج جو ہے پرمبر آٹھ نو پیر تک کام کریں گے اور آج انشاءاللہ یہی کا کام ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پر ایک اور چیز آپ لوگوں کو دکھاتا چلو کہ یہاں پر ہم نے ایک باؤل کا پوائنٹ رکھوایا ہے یہ بھلا اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے نلکے کا رکھوایا پوائنٹ یہ آپ ساتھ ہی رکھوا لیں بڑے فائدہ ماند ہوگا ورنہ بعد میں آپ کو ٹھل کرنا پڑے گا اوپر کیونکہ میں کام کی ویسے بھائر گیا باتا تو اس نے اوپر صرف باؤل کا رکھا اور نلکے کا اس نے نہیں رکھا وہ بھول گیا تو آج ہم نے نیچے والے پورشن میں یہ باؤل کا پوائنٹ اور ساتھ ہی ہم نے نلکے کا پوائنٹ رکھوایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن آپ کی کاؤسٹ بچاتی ہیں اور اس سے اب مضبوطی رہے گی ہمیں ڈرل نہیں کرنی پڑے گا اس کے اندر دوبارہ سے نلکے کے لئے یہ جھوٹ کا مٹیریل جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اس کے ساتھ سیلنگ ساری لگائیں گے بنائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ بھی ہے یہ جو مٹیریل ساتھ میں ہکے اوپر لگیں گے ابھی جو ہے وہ پلمبروں کو میں نے کھڑایا کہ کھڑے بند کریں اپنے سارے کیونکہ ہم لوگ اندر سیلنگ کروانے گے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ تھوڑی دیوار گھیلی ہو جاتی ہے تو اس سیلنگ کو آپ نے سیم سے اور پانی سے بچانا ہے تو ابھی اس کو کھڑے بند کرنے لگیں جتنے بھی انہوں نے کھڑے اپنے کھوڑے میں ہیں بعد میں ہم لوگ اس کو خود ہی پلستر کروا لیں گے کر کے اور پھر اس کو بند کر رہے ہیں جتنے بچ راکھنانے پر نا دے کے لئے کھڑے ہوتا ہے